بلدیاتی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کریں گے ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے بارشوں کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ نازمباد سرجانی عزیز آباد میں بارش ہوئی اور انگر ٹاؤن سائٹ ایریا اور بلدیہ ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں تیز اور ہلکی بارش سے موسم شدید خوشگوار ہو گیا آپ کو بتائیں کہ کراچی میں رات میں گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں درمیانے درجے کی بارش نازمباد سرجانی عزیز آباد میں بارش اور انگر ٹاؤن سائٹ ایریا اور بلدیہ ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں تیز اور ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا شہر قائد کی میں رات میں گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی اور درمیانی بارش ہو رہی ہے جبکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے شہر قائد میں سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 18 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ پی اے ایف بیس مسرور میں 10 میلی میٹر بارش ہوئی کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں 10.6 میلی میٹر بارش جبکہ کراچی کے علاقے نازم آباد میں 5.2 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور اب تذکرہ کریں گے زلہ وستی کے علاقے شادمان ٹاؤن کا تو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ہلکی بارش نے بلدیاتی اداروں کے دعوے کی کلائی کھول کے رکھ دی آپ کو بتائیں کہ زلہ وستی کے علاقے شادمان ٹاؤن میں بارش کے بعد نالہ ابل پڑا جبکہ مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے لوگوں کو آمد رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کراچی میں ہلکی بارش نے بلدیاتی اداروں کے تمام دعوے کی کلائی کھول کے رکھ دی جبکہ زلہ وستی کے علاقے شادمان ٹاؤن میں بارش کے بعد نالہ ابل پڑا آپ کو بتائیں کہ مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے تو آپ کو ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ محکمہ بلدیات سن نے صوبے بھر میں رین امرجنسی نافذ کر دی آپ کو بتائیں کہ محکمہ بلدیات سن نے صوبے بھر میں رین امرجنسی کا نفاظ کر دیا وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کے ہدایت پر محکمہ بلدیات سن نے باقاعدہ نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا جبکہ نوٹفیکشن کے مطابق رین امرجنسی کے دوران تمام متعلق ادارے متحرک رہے بارش کے دوران انسانی جانوں اور املاک کو نقصان پہنچانے سے بچائے جائے محکمہ بلدیات سن نے صوبے بھر میں رین امرجنسی کا نفاظ کر دیا اسی حوالے سے وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر محکمہ بلدیات سن نے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا نوٹفیکشن کے مطابق رین امرجنسی کے دوران تمام متعلق ادارے متحرک رہے بارش کے دوران انسانی جانوں اور املاک کو نقصان سے بچائے جائے اور اب کچھ بات کریں گے سن کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ سن کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ رین امرجنسی تیز بارشوں کے پیش نظر نافس کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ برساتی نالوں کے حساس مقامات اور چوکنگ پوائنٹس کی نگرانی کی جائے شہروں سے سائن بورڈز اتارے جائیں اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کے متبادل انتظامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ نقاسی آپ میں کوئی رکاورٹ درپیش نہ سکے کوئی افسر یا عملہ بغیر اجازت ہیڈ کورٹرز نہیں چھوڑے گا آپ کو بتائیں کہ سن کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ رین امرجنسی تیز بارشوں کے پیش نظر نافذ کی گئی انہوں نے کہا کہ برساتی نالوں کے حساس مقامات اور چوکنگ پوائنٹس کی نگرانی کی جائے شہروں سے سائن بورڈز اتارے جائیں اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں جبکہ پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کے متبادل انتظامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ نکاسی آب میں کوئی رکاوٹ درپیش نہ سکے کوئی افسری عاملہ بغیر اجازت ہیڈ کورٹرز نہیں چھوڑے گا اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ صوبہ سن کے وزیر جنگلات نواب زادہ محمد تیمور تالپور نے کہا ہے کہ محولیات یا علود کی اس وقت بین الاقمامی مسئلہ بن چکی ہے اس کا خاتمہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شجرکاری کر کے ہی ممکن بنائے جا سکتا ہے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ شجرکاری جیسے عظیم کام کے لیے آگے آئیں کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں سن کے وزیر جنگلیات نواب زادہ محمد تیمور تالپور نے کہا کہ حکومت سن کے شجرکاری کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کو تین دفعہ گنیز بک آف فرلڈ ریکارڈ نے بھی سراہا ہے اس وقت وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتزہ وہاب بھی خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے محکمہ جنگلات کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں وہ بہت جل تیزی سے کراچی سمیت تمام دیگر شہروں میں شجرکاری نظر آئے گی انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے حکمات پر فورس پالیسی بنائی لیکن اس کو چیلنج کر دیا گیا جس کا صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اگر کسی کو شجرکاری میں لگائے درختوں کے حوالے سے شکوک و شبات ہیں تو پوچھ لے ہمارے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے محولیاتی آلود کی اس وقت بین الاقوامی مسئلہ بن چکی ہے اس کا خاتمہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شجرکاری کر کے ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے سیف سٹی اور گرین سن میری قیادت کا ویجن ہے جس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے دی گئی ہر ذمہ داری کو بخوبی انجام دوں گا انہوں نے مزید کہا کہ نیم انسانی صحت دوست محول دوست درخت ہے اس کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھائیں گے محول سے محبت کرنے والا ہر شخص ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ترجمان سندھ حکومت بیرسر مرتزہ وحاب نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی کوشش ہے کہ پانی کی تقسیم کو منصفہ نہ بنایا جائے تاکہ کسی شہری کو پانی کی کمی کی شکایات نہ ہو ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ترجمان سندھ حکومت بیرسر مرتزہ وحاب کی سربراہی میں ڈیفینس اور شہر بھر میں پانی کی قلت کے حوالے سے جلاس منقض ہوا جس میں پی سی آئی کے بریگیڈیر یاسر الہی ایم ڈی وارٹر اینڈ سیبرج بورٹ ڈی ایچ ای آثورٹیز میٹرپولٹن کمیشنر کراچی اور دیگر نے شرکت کی جلاس میں ڈیفینس کے علاقہ مکینوں کو پانی پہنچانے کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹ لگانے پر اتفاق کیا مرتزہ وحاب نے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ڈیفینس کے علاقے شہر بھر میں ڈی سیلینیشن پلانٹ کے ذریعے پانی کی کمی کو پورا کیا جائے گا خبر شامل کریں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرس سر مرتزہ وحاب کے حوالے سے ہی تو آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرس سر مرتزہ وحاب کا ہیدری مارکٹ برساتی نالے کے ابتر صورتحال کا نوٹس عوامی شکایت پر ہیدری مارکٹ برساتی نالے کی صفائی کے کام کا آغاز کر دیا گیا منسپل کارپوریشن کے عملے نے مشینری لگا کر سیوریش کے لائنوں کی صفائی بھی شروع کر دی مرتزہ وحاب کہتے ہیں کہ وسائل نہ ہونے کی شکایت کے بجائے مسائل کے حل پر توجہ ہے آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرس سر مرتزہ وحاب کا ہیدری مارکٹ برساتی نالے کی ابتر صورتحال کا نوٹس عوامی شکایت پر ہیدری مارکٹ برساتی نالے کی صفائی کا آغاز کا کام کر دیا گیا ہے جبکہ منسپل کارپوریشن کے عملے نے مشینری لگا کر سیوریش کے لائنوں کی صفائی بھی شروع کر دی بیرس سر مرتزہ وحاب کہتے ہیں کہ وسائل نہ ہونے کی شکایت کے بجائے مسائل کے حل پر توجہ ہے مینجنگ ڈائریکٹر سنس سالیڈ ویس مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ نے کہا ہے کہ ہماری ترجیہ گھر گھر سے کچھرہ اٹھا کر مکینوں کو جلد از جلد ریلیف فراہم کرنا ہے چینی کمپنی ڈی ایم سی کورنگی کے تجربے کار افسران کے ہمراہ موجود ہے آپ کو بتائیں کہ مینجنگ ڈائریکٹر سنس سالیڈ ویس مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں چائنیز کمپنی کے عہدداران ایڈمنسٹیٹر بلدیا کورنگی ساجدہ کاسی اور دیگر افسران نے شرکت کی بلدیا کورنگی میں صفائی سترائی سے متعلق لاعمل مرتب دے دیا گیا ایڈمنسٹیٹر بلدیا کورنگی کی صفائی سترائی کے عمور میں مکمل تعاون کی یقین دہانی آپ کو بتائیں کہ ایم ڈی سنس سالیڈ ویس مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ کہتے ہیں کہ ہماری ترجیہ گھر گھر سے کچھرہ اٹھا کر مکینوں کو جلد از جلد ریلیف فراہم کرنا ہے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایم ٹی وارٹر بورڈ عصد اللہ خان نے کہا ہے کہ ملیر سمیت پورے شہر میں درپیش فراہمی اور نکاسی آپ کے سلسلے میں معوین خصوصی برائے ڈسٹرک ملیر سلمان عبداللہ مراد کی قیادت میں آنے والے وفظ سے ملاقات کی جبکہ زلہ ملیر میں فراہمی اور نکاسی آپ کے سلسلے میں درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی اصد اللہ خان کہتے ہیں کہ زلہ ملیر سمیت شہر بھر میں عوام کو فوری طور پر ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ پورے شہر میں درپیش فراہمی اور نکاسی آپ کے مسائل فوری طول پر حل کریں گے انہوں نے اصد اللہ خان کہتے ہیں کہ زلہ ملیر سمیت شہر بھر میں عوام کو فوری طور پر ریلیف دینے کی کوششوں میں تگو دو محنت کر رہے ہیں جبکہ شہر میں نکاسی اور فراہمی آپ کے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر ہر کرنے کے لیے ہمہ وقت متحرک ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعیل السن کے مشیر برائے زلہ کماری آصف خان نے کہا ہے کہ بلدیہ کماری میں سہولیات کی فراہمی کے عمل کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لائے جائے مزیراعیل السن کے مشیر برائے زلہ کماری آصف خان نے مینسپل کمشنر آفاق سعید کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا کماری یونس آباد کے مکینوں نے ملاقات میں تمام بلدیاتی مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی اسے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ بلدیاتی مسائل حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائے مزیراعیل السن کے مشیر برائے زلہ کماری آصف خان نے کہا ہے کہ بلدیہ کماری میں سہولیات کی فراہمی کے عمل کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لائے جائے مزیراعیل السن کے مشیر برائے زلہ کماری آصف خان نے مینسپل کمشنر آفاق سعید اور بلدیاتی افسران کے ہمراہ بلدیہ کماری یونساباد میں عوام سے ملاقات کی اس موقع پر عوام نے بلدیاتی مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ سیورس سسن کی خرابی کی وجہ سے سڑ کے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف عوام کو آمد و رفت میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے بلکہ کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں وزیراعالہ کے مشیر آصف خان نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ سیورس سسن کی اثر نو بحالی کے ساتھ دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے بعد ازہ انہوں نے مینسپل کمشنر کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور موقع پر موجود بلدیاتی افسران کو سیورس سسن کی فوری بحالی کے نئے اقدامات یقینی بنانے کے ساتھ سڑکوں اور گلیوں کی مرمت اور سیٹ لائٹس کی تنصیب کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کرنے کے احکامات چاری کیے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر سینٹرل تہا سلیم کہتے ہیں کہ سینٹرل مسائل کا گڑھ ہے مگر اس سے گھبرانے والے نہیں عوام کی تفریح کے لیے پارک اور کھیلوں کے لیے میدان تباہ حال ہیں ان کی درستگی کے لیے کام کر رہے ہیں مگر عوام کو خود ان کی حفاظت کا بیڑا اٹھانا ہوگا لیاقت آباد نورت کراچی میں سب سے زیادہ مسائل ہیں یہ بات انہوں نے میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہی سینٹرلی کے مسائل ہیں جس میں سینٹریشن کا مسئلہ بہت زیادہ ہے سیوریج کا مسئلہ بہت ہے آہستہ آہستہ ہمجھے امید ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی سینٹریشن کا ایشو ہے سب سے پہلے اگر وہ ہمارا حل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرے مسائل بھی ہمارے ساتھ ساتھ کرتے ہیں پارک کے اندر جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہمارے سینٹرل میں وہ یہ ہوا کہ پارک کی اونرشپ لوگوں میں نہیں تھی ساتھ سے ادراہ کے اس بات کرتے ہیں کہ لوگ ویسے بڑے پریشان ہیں انگی جو چیزیں ضروری ہیں سرکار کی طرف سے وہ تمہیں کرنے کرتے ہیں جہاں بالکل اگر ڈی سی سینٹرل میں اس وقت میں موجود ہوں ڈی سی سینٹرل کے ڈپٹی کمیشنر سینٹرل تہا سلیم کے آفیس میں موجود ہو اور ڈسٹرک سینٹرل کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک کراچی کا بہت بڑا ڈسٹرک ہے جہاں مسائل کے امبار نظر آتے ہیں یقیناً تہا سلیم صاحب ابھی ایک ماہ ہوا ہے یہ چارج سنبھالے ہوئے ایک بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے کہ ڈسٹرک سینٹرل کے بے پاہ مسائل کو کس طرح کنٹرول کیا جائے تو آج ہم ان کے آفیس میں ان سے یہی بات کرنے کے لیے موجود ہیں کیونکہ اس سے پہلے یہ کیم سی میں ہوئے کہ دیگر شعبوں میں اپنے فرائز انجام دیتے رہے ہیں بلوچستان میں مختلف عوضوں پر اپنے فرائز انجام دیتے رہے ہیں اب ڈسٹرک سینٹرل کے اندر اپنے فرائز انجام دینے بے تہا سلیم ٹی سینٹرل بننے کے بعد ڈسٹرک سینٹرل میں بکھرے مسائل کو اپنے لیے چیلنج سمجھتے ہیں وہ انہیں کیسے حل کریں گے اس سوال پر کہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بلکل آپ نے سے کہا کراچی کا پپولیشن کے لیے آسے سب سے بڑا جلا ہے دسٹرک سینٹرل ہے اور اس کے کافی مسائل بھی ہیں جیسے آپ نے کہا تو بہت ساری چیزیں جو شروع میں ہمیں دیکھنی ہیں وہ جو لوگوں کے عام گھر کے ڈیلی کے مسائل ہیں جس میں سینٹیشن کا مسئلہ بہت زیادہ ہے سیوریج کا مسئلہ بہت ہے روڈوں کے ایشوز سب سے زیادہ ہیں تو جو منسپل فنکشنز ہیں سب سے زیادہ ہیں یہاں پہ لوگوں کو ایشوز ہیں اس کے بعد ہم جب سرکنڈی جاتے ہیں تو ایڈوکیشن ہیلتھ کے مسائل جو جنرل ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور آہستہ آہستہ مجھے امید ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی آپ نے ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے گے کہیں نہ کہیں اس کو موف کرنا پڑے گا باقی آپ کو نش بنانا پڑے گا جس کے اندر آپ ایمپیٹریٹ کریں تو میرے خواہد سے جو سینٹیشن کا ایشو ہے سب سے پہلے اگر وہ ہمارا حل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرے مسائل بھی ہمیں ساتھ ساتھ حل کرتے رہیں گے کیا بلدیا میں پارکس کے محکمے میں فرائز انجام دینے والے افتحاص سلیم سینٹرل کے تباہ حال پارکس اور کھیلوں کے میدان کی حالت بدل سکیں گے اس سوال پر بولے پارکس کا میرے ایکسپیرنس بھی ہے کئی ایم سی کے اندر تو دیکھیں پارکس کی ایک تھوڑی سی سمجھنا پڑے گی انہوں نے چھوڑ دیا گیا ان پارکوں کو اور پھر آہستہ آہستہ سسٹم کے لیے جس کے ویسے وہاں پہ قبضے شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کو ریورس کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ریورس صرف ایک گورنمنٹ نہیں کر پائے گی گورنمنٹ آکے ایک جا کے پارک کو خالی کراتی ہے پھر دوسرے جاتی ہے ایک ہم پورا سروے کمپلیٹ کریں گے تو شاید پرانے قبضے واپس ہونا شروع ہو جائے تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائیں ہماری سٹریٹیجی کے اندر کووٹ کے سوال پر تہا سلیم کا کہنا تھا شہریوں اور مارکٹوں میں ایس اپس پر عمل درامت کرانے کے لیے ویکسن سینٹرز قائم کیے کیونکہ جو ہماری ویکسنیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی رجی شہر عمداللہ لوگ ویکسین بھی لگو آ رہے ہیں اور لوگوں کو اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ یہ کووڈ اتنی آسانی سے جائے گا نہیں تو لوگ کمپلائی بھی کرتے ہیں ایسا نہیں کہ کمپلائینس نہیں کرتے تو بہت زیادہ دفعہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ اینٹیو ایکشن نہیں لینا پڑتا بہت ساری دفعہوں پہ جگہوں پہ لوگ خود ہی ہم ایسا تو کوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کیونکہ ایک مشکل صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمیں احساس ہے ادراک کے اس بات کا کہ لوگ ویسے بڑے پریشان ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکیں انہار فریمورک وہ ہم کریں لیکن جو چیزیں ضروری ہیں سرکار کی طرف سے ہم وہ تمہیں کرنے پڑتے ہیں جہاں بلکل یہ تھے ڈپٹی کمیشنر سینٹرل تہا سلیم جن کے جمع عظم ہیں ڈسٹرک سینٹرل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے عوامی مسائل ہوں یا کوویٹ کے حوالے سے مارکٹوں یا شہریوں کے مسائل ان کو عمل درامت کرانے کے لیے کوشن نظر آتے ہیں اور ان کا کہنا یہی ہے عوام کے ساتھ مل کا ہی ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے کیمرویرمین عمران یامین کے ساتھ حفیظ انساری میٹر ون نیوز گراج جی دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شویب احمد ملک نے کہا ہے کہ بلدیہ شرکی میں ٹیم ورک کے طور پر فرائض سر انجام دے کر عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فرہام کرنے کے لیے مستعد ہیں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شویب احمد ملک نے ملنسپل کمیشنر غلام سرور راہ پوٹو اور دیگر افسران کے ہمراہ زلہ شرکی کا طبیل دورہ کیا یونیورسٹی روڈ کشمیر روڈ شارع قائدین اسٹیڈیم روڈ بلوچ کالونی شارع فیصل ٹیپو سلطان روڈ نرسری اور دیگر جگہوں پر نالہ صفائی اور برسات کے بعد شاہراؤں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اپنی نگرانی میں شاہراؤں پر نکاسی آپ کے امور کی انجام دہی کو یقینی بنوایا ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شوئے وحمد ملک نے اس موقع پر افسران کو ہدایت کی کہ تیز برسات کی صورت میں نکاسی آپ کے امور سرانجام دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنا کر عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے انہوں نے کہا کہ نالہ صفائی کے کام اتمنان بکش ہیں ضرورت کے پیش نظر مزید اقدامات کو یقینی بنایا جائے گدشتہ برسات کے بعد شعروں کی صورتحال پر بھی انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا اور کہا بلدیہ شرکی میں ٹیم ورک کے طور پر فرائض سرانجام دے کر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مستعد ہیں اس موقع پر ان کے حمراہ ڈائریکٹر ایم ایس توکیر ابباس ایگزیکٹیف ایم این ڈی امتیاز بھٹو ایگزیکٹیف گلشن اقبال اقبال ملہ ایگزیکٹیف جمشے زون سلمان میمن ڈائریکٹر پاک سبدالغنی شیخ ڈائریکٹر پاک گلشن اقبال آغا سمیر اور دیگر افسران بھی موجود تھے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹیٹر زلا کانسل کراچی نور حسن جوکیوں نے کہا ہے کہ ہر علاقے میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے حکومت اس سندھ مختلف پروگرام تشکیل دے رہی ہے جبکہ پروجیکٹ کی تکمیل سے پینے کے صاف پانی کے مسائل میں کمی آئے گی سی ڈی آر او کے وفد سے پانی اور سیبرش کے مسائل پر ملاقات کے دوران ایڈمنسٹیٹر زلا کانسل کراچی نور حسن جوکیوں کا کہنا تھا کہ زلا کانسل کا شمار ان اداروں میں ہوتا ہے جو اس سمت میں سب سے زیادہ کا وش کر رہی ہیں وارٹر بورٹ کی لائنوں سے جہاں تک ممکن ہے پانی کی لائنیں ڈالی گئی ہیں تاکہ اہلِ علاقہ کو بلا تاتل پانی کی فراہمی جاری رہے اس کے علاوہ بورنگ کے ذریعے بھی مختلف یونین کانسل میں پانی فراہم کیا جا رہا ہے ساتھ ہی جہاں زیر زمین پانی کی سطح بہت نیچے ہے وہاں ٹینکر سرویس کے ذریعے بھی لوگوں تک پانی پہنچایا جا رہا ہے اس تمام امور کے اخراجات زلہ کانسل خود برداشت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کام میں سب سے زیادہ اہمیت پانی کو حاصل ہے حکومت سن نے اس جانب خصوصی توجہ مرکوس کی ہوئی ہے ہمارا ادارہ بھی اپنے وسائل کے ساتھ مختلف انجیوز کے اشتراک سے علاقہ مسائل حل کرانے کی کاوش میں سرگرم عمل ہے کاموں کی تکمیل سے صورتحال میں بہتری نمائع انداز میں آیا ہوگی ڈیپٹی کمیشنر زلہ وستی تہا سلیم سے ملاقات میں موززین شہر نے اظہار تشکر کرتے ہوئے محرم الحرام کے دوران بہترین خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ڈیپٹی کمیشنر زلہ شرکی تہا سلیم سے سربراہ الغوثیہ یوت فیلفیر اورگنیزیشن پاکستان کے روح روہ محمد حسین روموی نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی وفد میں معروف کومیڈی سلیم آفری دی امتیاز رسول شہاب الدین محمد زفر اور محمد رئیز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ملاقات کے دوران وفد نے محرم الحرام کے دوران بہترین انتظامات پر زرہ وستی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا اس موقع پر وفد کے سربراہ محمد حسین نے ڈیپٹی کمیشنر تہا سلیم کو اجرک پہنائی اور پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا ڈی سی سینٹرل نے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے وفد کا شکریہ ادا کیا عبامی فلاح و بیبوت کے کاموں میں اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وستی ڈاکٹر محمد علی زہدی کا بلدیہ وستی کے مختلف علاقوں کا دورہ برساتی پانی کی نکاسی کے لیے عمل کا جائزہ لیا آپ کو بتائیں کہ بارشوں کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وستی ڈاکٹر سید محمد علی زہدی نے مینسپل کمیشنر خالد ریاض صدیقی کے حمرہ زہدیہ وستی کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے برساتی پانی کی نکاسی کے عمل کا جائزہ لیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ زہدیہ وستی میں کیڑی چورنگی نورت نازباباد تازیاؤتین چورنگی شارہ نور جہاں شادمان ٹاؤن کا برساتی نالہ نورت نازباباد کے مقام پر بلدیہ وستی کا عملہ ہیوی مشینری اور افرادی قوت کے ساتھ برساتی نالو اور سینٹیشن ڈی این آر کے عملے سمیت رینڈ ڈپارٹمنٹ کو ہر لمحہ بارش اور بارش سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت جاری کر دی تھی آپ کو بتائیں کہ مینسپل کمشنر اچواق احمد ملہ نے کہا ہے کہ بلدیہ غربی میں افسران اور عملے کی چھٹیاں منصوب کر دی گئیں جبکہ رین ایمرجنسی سینٹر فال اور ہر رین ایمرجنسی سینٹر میں ذمہ دار افسران اور عملے کو تائنات کیا جائے آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹیٹر بلدیہ غربی کی ہدایت پر مینسپل کمشنر اچواق احمد ملہ نے محکمہ انجینرنگ الیکٹریکل اور ایڈورٹیزمنٹ کو پابند کیا کہ تمام یونین کانسلوں میں دورہ کریں اور اس عمل کا خیال رکھیں کہ برسات اور تیز ہوا کے باعث کوئی نقصان ہو تو عوام کی مدد کریں اور جو مسائل فراہم کر سکتے ہیں وہ بلا تاخیر فراہم کریں جن علاقہ اور شعراؤں پر برساتی پانی جمع ہو ان کی صفائی کے لیے اقدامات کریں اور دیگر یوٹیلیٹی سرویسز فراہم کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون اور عوامی خدمت کے کاموں میں حصہ لیں ان کا مزید کہنا تھا کہ بلدیہ غربی میں نقاصی آپ کی شکایت کے ازالے کے لیے ڈی وارٹرنگ پمس کا استعمال جاری ہے جبکہ سڑکوں اور گریوں میں عملہ برساتی پانی کی نقاصی کے کاموں میں مسروف عمل ہے اور عوام کی جانب سے موسورہ شکایت کے ازالے میں بھی مسروف ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد آپ رہیے بلدیہاتی خبروں کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عزمہ کراچی کے کراچی کے بلدیہاتی اداروں نے سپریم کورٹ کے حکامات ہوا میں اڑا دیا آپ کو بتائیں کہ کراچی کے بلدیہاتی اداروں نے سپریم کورٹ اور صوبائی ڈیزاسر منجمنٹ آتھوریٹی کے حکامات کو ہوا میں اڑا دیا جبکہ شہر بھر میں بل بورڈز بدستور آویزہ ہے زلہ وستی زلہ شرکی غربی جنوبی میں بل بورڈز کی بھرمار ہے جبکہ زلہ ملیر اور کورنگی میں بھی دیو حیکل سائن بورڈز آویزہ ہیں بلدیہاتی اداروں کی بل بورڈ ہٹانے سے متعلق پرستار خاموشی بھی برقرار ہے جبکہ بارشوں کے دوران دیو حیکل سائن بورڈز گرنے سے جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہے خبر شامل کریں گے کراچی کے زلہ وستی سے جہاں تاحال بل بورڈز کی بھرمار ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے زلہ وستی کے مختلف مقامات پر بل بورڈز کی بھرمار جبکہ جا بجا بل بورڈز کی بھرمار نے بلدیہ وستی ایڈبینسٹیٹر ڈاکٹر سید محمد علی زیدی مینسپل کمیشنر سمیر ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھا دیئے جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ محض پیسہ بٹون نہ چاہتی ہے عبامی جان و مال سے کسی کو کوئی غرض نہیں کراچی کے بلدی آوستی انتظامیہ نے بل بورڈ اتارنے کے عدالتی اور اینڈی ایمے کے حکامات ہوا میں اڑا دیئے موسمی بارشوں کے سر پر ہونے کے باوجود بھی ڈویسٹک سینٹرل کے مختلف مقامات پر بل بورڈ کی بھرمار ہے جا بجا بل بورڈ کی بھرمار نے بلدی آوستی ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر محمد علی زیدی مینسپل کمیشنر سمیت ڈائریکٹر ایڈوٹائزمنٹ کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھا دیئے گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کراچی کے بلدی آوستی انتظامیہ کے لیے آؤٹڈور ایڈوٹائزمنٹ کروانا ایک منافع بکش کاروبار بن چکا ہے شہری کہتے ہیں کہ انتظامیہ محض پیسے بٹرنا چاہتی ہے عبامی جانوں سے کسی کو کوئی خرص نہیں رہا ہوتا اور ایمی لگے تو کب کے اٹھے ہوتے تو ان کو باقاعدہ ان کے اپنے جو حصے وہ مل رہے تو وہی کہاں اٹھائیں کہ عوام مرے زندہ رہے تو عوام کوئی ان کا خیال ہے ہی نہیں دسٹک سینٹرل میں بل بورڈز کی بھرمار اس بات کی اکاسی کر رہے ہیں یا تو انتظامیہ مافیا کے خلاف بے بس ہے جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں تجاوزات کے خلاف تا پر توڑ کاربائی جاری ہیں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے حکمات پر تجاوزات کے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا ہے جبکہ گجر نالا اور اورنگی نالے کے اطراف 98 فیصد آپریشن مکمل کر لیا گیا جبکہ متعدد یونٹس کو مسمار کر دیا محمود آباد اور اورنگی نالے کے اطراف 4000 سے زائد کچھے پکے مکانات مسمار ہیں آپریشن کے نگرانی سینئر ڈائریکٹر رینٹی انکروشمنٹ سیل بشیر صدیقی کر رہے ہیں اور اب خبر شامل کریں گے زلہ وستی کے علاقے گلبرٹ ٹاؤن سے تو آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کھلے برساتی نالوں سے بڑے حادثات کا خطرہ ہے آپ کو بتائیں کہ گلبر کیف پیالہ کے برساتی نالے پر حفاظتی دیوار تحال تعمیر نہ ہو سکی ہے جبکہ حفاظتی دیوار نہ ہونے سے قیمتی جانی نقصان کا بھی خدشہ ہے بلدیاتی دارے قیمتی انسانی جانے بچانے کے لیے تحال اقدامات نہ اٹھا سکے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ سینیٹیشن سمیت سن سالیڈ ویس منجمنٹ بورڈ بھی کراچی کے بلدی عوستی کو کچھرے سے پاک نہیں کر سکا نیو کراچی کے ڈی کا مور سمیت زلے بھر میں کچھرے کی گمبیر صورتحال باعث سے تشویش ہے جو کہ ترہ ترہ کی جان لیو امراض کے پھیلاؤ کا باعث بن رہا ہے کراچی کے ڈسٹرک سینٹرل میں کچھرے کی گمبیر صورتحال محکمہ سینیٹیشن سمیت سن سالیڈ ویس منجمنٹ بھی بری طرح ناکام یہ منظر نیو کراچی کے بلوگ ڈی کا ہے جہاں متعلق محکموں کی جانب سے کچھرے کی منتقلی کو بروقت یقینی نہیں بنائے جا رہا جس کے باعث پورا علاقہ علودگی اور تافن میں مبتلا ہے مکین اور دکنداروں کا کہنا ہے کہ علاقے کے بیچ کچھرے کچھرا خانہ بنا دیا ابھی تو یہ تھوڑا اٹھ کے گیا ہے ورنہ یہ عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ گزر نہیں سکتے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 15 دن گزر جاتے کبھی مہینے میں گزر جاتے اور جیسے اگر باریش ہو گئی تو سمجھو کہ یہاں پر سے گزر باریش ہمارے پاس آدھا کاروبار بھی نہیں رہا وہ جو کسٹومر آتا وہ بھار کے بھاری لگل لگ رکھتا نہیں دیکھیں یہاں کننات باندھ رکھئے روزانہ ٹرک کے ٹرک بھر کے یہاں لے دال لیں وہ سنوائی نہیں ہو رہی کسی طریقے سے بھی سب کچھ سنوائی نہیں ہو رہی ان کو بھی کہتے ہیں بھائی آپ اندر ڈالو جان بوجھ کے روڈ پہ دالتے وہ سن نہیں رہا کسی خطل نہ گئی یہاں سے ہوا کے ذریعے جرسی پیچھے تک اڑ کے جارے ہمارے بچے اتنے متاثر ہو رہے سے چوبیسو گھنٹے یقین مانے آپ بدبو آتی ہے آپ یا مرے کوئی بھی محکمہ کراچی کے عوام کے ساتھ مخلص نہیں کامرمن رشید علانہ کے ساتھ اہمار ایسا میٹرو ون نیوز کراچی اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ایڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز